آپ کے ساتھ اکثر ایک پورا عجوم ہوتا ہے ٹکٹوکرز کا کون کونسی ٹکٹوکرز زیادہ اٹیچ یہاں پر سارے ٹکٹوکر اٹیچ ہیں سارے مطلب جس میں بلال جانی ہے نوید 047 وہ ہو گیا عادل راجپوت ہو گیا اختر لاوہ صاحب ہو گئے جب وہ ٹرانسمیشن پہ آتے تھے گیٹ پہ تو ہم ان کو خود ریسیب کرتے تھے ان کا پاس دیکھتے تھے ان کا نام دیکھ کے پھر ان کو ہم سیٹ پہ جا کے بٹھایا کرتے تھے جب شوہ پہ گیا ہوں ان کو دیکھا کہ مجھے بڑا اچھا فیل ہوا کہ میں نے ان کو آج ایزا لائب دیکھا اب ایسا ہو گیا کہ لوگ مجھے خود ملتے ہیں خود مجھے پیار دیتے ہیں میرے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ مجھے عزت دیتے ہیں نئے بندے کو بڑی مشکلات آتی ہیں سم ٹائم نئی لڑکی کو فور ایکزمپل وہ فیلڈ میں آتی ہے شو بیز میں آتی ہے اس کے لیے بڑی مشکلات آتی ہیں میں ایزا پروفیشنل کام کر کے لوگوں کو دکھاؤں گا کہ پروفیشنل اور نون پروفیشنل میں کیا ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں تو لوگ ٹک ٹکر سے زیادہ آپ کے ساتھ سیلپیز لے رہے ہوتے ہیں یہ کیا چکر چارے ٹک ٹکر سائٹ پر کھڑے ہوتے ہیں بس یہ ان کا پیار ہے ان کی محبت ہے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اندھر موئین میں موجود ہوں عبداللہ کے ساتھ جنہوں نے بہت ہی کم ٹائم میں بہت ساری کامیابی اپنے نام کی ہیں آپ نے اکثر شوز دیکھتے ہیں ٹی وی پہ مذاکرات اشاریاں حد کر دی اس طرح کے اور بہت سارے شوز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اور وہاں پہ بہت ساری آڈینس موجود ہوتی ہے مینجڈ کرتے ہیں کیسے ان کو لے کر آتے ہیں شو تک اس کے بعد نیکس پروسیجر کیا ہوتا ہے اس حوالے سے آج ہم عبداللہ سے بات کریں گے جو خود بھی جس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں ایک سیلی بریٹی کی طرح ہی جو آڈینس ہے جو لوگ ہیں وہ ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں اور آج میں نے ان کو پکڑ لیا ہے کہ آج ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مجھے تو نہیں آئیڈیا تھا کہ اس حوالے سے بھی کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی یہ بھی آڈینس لانا لے جانا بھی اور چب میں نے آپ کے سب لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپ سے بڑا مین کے پی آس ڈیویلپمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ کام شروع کیسے کیا یہ کام شروع بس مجھے ایک شوق تھا کام کرنے کا تو شوق سے کیا یہ کام مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے تقریباً آٹھ سے نو سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں اور آٹھ نو سالوں میں 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 نے یہی کام کیا سٹارٹ کیسے کیا کسی نے آپ کو گائیڈ کیا تھا اس حوالے سے کسی نے کوئی گائیڈ نہیں کیا تھا میرا ایک دوست تھا میرا ایک دوست تھا اس نے مجھے ایک دن کال کی کہ عبداللہ میں نا تمہیں ایک جگہ پر بیج رہا ہوں تو میں نے اس کو پوچھا ہے کہ تم مجھے کس جگہ پر بیج رہے ہو اس نے کہا ایسے ایسے ایک شو ہے تو تم نے وہاں پر جانا ہے اس نے نا افتہار تھاکر کا نام لیا اس نے اس کا نام لیا تو میں بہت خوشی ہوئی مجھے میں نے کہا یار چلو میں جاتا ہوں شو دیکھتا ہوں ملتا ہوں اس کو یعنی کہ وہ ملنے میں کیسے لگتے ہیں وہ لوگ یعنی کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں لوگ ان کو ملتے ہیں وہ کیسے یعنی کہ اتنے بڑے سٹار بنے انہوں نے بھی سٹرگل کی ہے لیکن وہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو میں جب شو پہ گیا ہوں ان کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوا کہ میں نے ان کو آج ایزا لائب دیکھا تو جب ان کو میں نے لائب دیکھا ہے تو پھر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یار میں بھی ان کی طرح بنوں مجھے یہ شوک روز روز سیلیبریٹیز ملیں گی نہیں مجھے شوک نہیں تھا ملنے کا بس یہی چیز تھی کہ میں نے تھا کہ میں ان کو ملوں ان کے ساتھ ایک پچھر بناوں میں ان کا فین جو تھا بٹ وہ جب میں نے ان کو لائب دیکھا تو میرا دل نہیں کیا ان کے ساتھ پچھر بنانے کا پھر میں نے سوچا کہ یار میں اب خود سٹرگل کروں میں خود سٹرگل کروں تو میں نے جب سٹرگل کی میں نے محنت کی تو محنت کرتے کرتے آج شکر الحمدللہ کہ میں کسی کے ساتھ سیل فی نہیں بناتا کسی کے ساتھ پچھر نہیں بناتا اب ایسا ہو گیا کہ لوگ مجھے خود ملتے ہیں خود مجھے پیار دیتے ہیں میرے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ مجھے عزت دیتے ہیں میں ان کو عزت دیتا ہوں کوئی بھی ایسا ٹک ٹوکر نہیں ہے جو مجھے پیار نہ کرتا ہو جو میری ایک کول پہ آتا نہ ہو لوگ تو ان کو پیسے دے کے بولاتے ہیں بٹ میرے ساتھ وہ اس طرح چلتے ہیں جیسے میرے ان کے ساتھ بھائیوں والا سین ہے اچھا یہ جو ڈیفرنٹ شوز ہوتے ہیں اس میں یہ عام طور پر جیسے ہم ٹی وی شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں سام ٹائم ہمیں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کول کر کے کہتے ہیں کہ بڑی بھائی ہم نے ultȟい show میں آنا ہے تو آپ ہمیں الاخرال کے passes دےیں کتنے کا پاس ملے گا کتنے میں آپ ہمیں دیں گے ہم اس پاس پہ کتنے لوگ آسکتے ہیں تو ہم ان کو صرف یہی کرتے ہیں کہ اس شو میں پاس نہیں ہوتا نہ ہم کسی کو پاس دیتے ہیں اگر ہم پاس کا کہتے بھی ہے نا لوگوں کو اگر کسی کو پاس دیتے بھی ہیں تو وہ آگے پاس سیل کر دیتے ہیں کہ کوئی پیسے کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن ابھی تک یہ فروڈ چل رہے ہیں فروڈ چلا تھا ہمارے ساتھ ہم نے ریسنٹلی یہ رمضان ٹرانس مشن کی تھی پی ٹی بی پہ جگن اور سمی خان کے ساتھ اس میں ہم نے پوسی سلاو کیے تھے یعنی کہ جس اوڈینس کو بھی پاس دینا ہے اس کے پیچھے ہم نے ممبر لکھے ہوتے تھے کہ بھئی یہ ممبر ہیں اس پہ دو چار جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کو پاس دیتے تھے سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اس کو سیل کر دیتے تھے وہ پھر اسی وجہ سے پھر ہم نے وہ پاس دینا چھوڑ دیئے پھر ہم نے بقاعدہ ایک لسٹ بنائی لسٹ کے اوپر ان کا موبائل نمبر ہوا کرتا تھا ان کا نمبر اور ان کے ساتھ ان کا نام اور ان کے جو ممبر تھے ان کا نام ہوا کرتا تھا جب وہ ٹرانس مشن پہ آتے تھے گیٹ پہ تو ہم ان کو خود ریسیب کرتے تھے ان کا پاس دیکھتے تھے ان کا نام دیکھ کے پھر ان کو ہم سیٹ پہ جا کے بٹھایا کرتے تھے مجھے مشکلات کیا آتی ہیں مشکلات اس میں نئے بندے کو بڑی مشکلات آتی ہیں سم ٹائم نئی لڑکی کو فور ایکزمپل وہ فیلڈ میں آتی ہے شو بیز میں آتی ہے اس کے لیے بڑی مشکلات آتی ہیں ہم نے مشکلات نہیں دیکھی میں نے جس بندے کے ساتھ کام کیا ہے اس نے بس مجھے اچھے برے سے روکا ہے اس نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار تم اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو ہاں اگر میں جب برا کرتا ہوں تو اس نے مجھے روکا ہے کہ اب دلالہ یہ غلط ہے اس کو چھوڑو یہ والا کام کرو میں امینس کے جو کچھ بھی ہوں جو کچھ بھی اب بن چکا ہوں یا جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ صرف اس بندے کی مہربانی ہیں وہ مجھے بوس تو وہ بعد میں ہے میں نے اس کو کبھی بوس نہیں کہا اور نہ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم میرے پاس کام کر رہے ہو یا تم میرے شگرد ہو بس انہوں نے مجھے سمجھایا ہے انہوں نے مجھے کام بتایا ہے تو ان کی وجہ سے میں سب کچھ ہوں اچھا ٹکٹوکرز کی بات کریں تو آپ کے ساتھ اکثر ایک پورا عجوم ہوتا ہے ٹکٹوکرز کا کون کون سے ٹکٹوکرز زیادہ اٹیچ ہیں آپ کے ساتھ میرے ساتھ تو سارے ٹکٹوکر اٹیچ ہیں سارے مطلب جس میں بلال جانی ہے نوید زیرو فورٹی سیون وہ ہو گیا عادل راجپوت ہو گیا اختر لاوہ صاحب ہو گئے اس کے بعد عثمان دادہ ٹکٹوکر ہے حارس ہے مناہل ہے اور بڑے نام ہیں جن کو جب جب مجھے جن کی ضرورت ہوتی ہے میں ان کو کال کرتا ہوں وہ آ جاتے ہیں انہوں نے کبھی نانی کی اگر وہ بیزی ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ عبداللہ بھائی ہم اس ڈے بیزی ہیں آپ تھوڑا سا آگے کر لیں یا تھوڑا سا ٹائم لیٹ کر لیں نانی کرتے وہ لوگ آتے ضرور جی تو آپ ڈیفرنٹ قسم کی سیلیبریشنز کرتے ہیں آپ کے ایک پی آر ایجنسی ہے اس کا آپ کیا پیمٹس وغیرہ کیا لیتے ہیں کیا پروسیجر ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے کیوں رابطہ کرتے ہیں رابطہ اس کی لیے کرتے ہیں کہ ان کو مطلب جو ڈیل ہماری ڈیل ہوتی ہے نا کھانے کی ڈیل ہوتی ہے ایک ڈیل ہماری ہوتی ہے پینتی سو میں تین ہزار میں ڈیل کرتے ہیں اس کو دیل 6 بندے کھا سکتے ہیں 6 سے ساتھ بندے وہ ڈیل کھاتے ہیں دیل دی لیا ہے اس میں ڈیکوریٹ بھی مل رہی ہے آپ آپ کو وارینجمنٹ میں مل رہا ہے اس میں آپ کو یعنی کہ وہ رزرف کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پہ ویٹر وہ بھی مل رہے ہیں آپ نے سارے ٹکٹوکر بھی مل رہے ہیں آپ نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں اگر یہی چیز آپ اپنے گھر میں رینج کرتے ہیں تو آپ بیس پچیس ہزار گھر میں خرچہ کرتے ہیں گھر میں یہ سب کچھ بناتے ہیں پکاتے ہیں خود رف کرتے ہیں خود یعنی کہ ان کو دیتے ہیں تو وہ ایک تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے دوسرا آپ کے پیسے اور اس لحاظ سے اتنا پروٹوکول بھی نہیں دیا جا باتا جس طرح کہ ایک پروفیشنل پلیس پر ہوتا ہے پروفیشنل پلیس پر تو یہ ہوتا ہے نا ایک ڈیکوریٹ اچھی مل جاتی ہے جگہ اچھی مل جاتی ہے لوگ اچھے مل جاتے ہیں پروفیشنل ٹکٹوکر آپ کو مل رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کا یعنی کہ بیس بندوں کا رینج پندرہ ہزار میں confessauer 2 ہزار میں ہو رہا ہے تو اسے کم ڈیل پورا ہے ھرہ اور میں کہیں سے نہیں ملے گی آپ کو تین ہزار کی ڈیل اگر میں کسی کو دے رہا ہوں تو وہ تین ہزار کی دے رہے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ جائیں گے ڈریکٹی بات کریں گے تو وہی ڈیل آپ کو پانچ ہزار میں ملے گی جو میں تین ہزار میں دے رہا ہوں اس میں چکن چکن کرائی ملے گی آپ کو رائک ملیں گے وہ كواب ہوتے سلاحات ہوتی ہے رائدہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایک مکمل ڈیل ہوتی ہے جس میں آپ کم از کم بیس لوگوں کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ بیس لوگ بارہ سے پندرہ ہزار کے درمیان اچھی تری یعنی کہ ون تھاؤزن بھی پر ہیڈ نہیں بنتا اور ٹک ٹاکرز اور ایک اچھی سیلیبریشن ایک اچھا محول اور آپ کا ایونٹ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے میموریبل ہو جاتا ہے آگے کیا آپ لین ہے کس حد تک دیکھنا چاہتے ہو اگلے یہ دو ہزار چوبیس سال میں اپن سال میں دو ہزار سال میں کرنے جا رہا ہوں وہ ایک دفعہ پورا لاہور دیکھے گا اب میں لاہور میں مطلب ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں بہت بڑے ایونٹ کرنے والا ہوں یا کہ ایونٹ کروں گا لوگوں کا پتہ لگے گا یہ دو ہزار سال میں لوگوں نے بڑے فیشن شو بھی کی ہیں بڑے ایونٹس کی بھی کی ہیں لیکن اب میں جو میں ایزا پروفیشنل کام کرے لوگوں کو دکھاؤں گا کہ پروفیشنل اور نون پروفیشنل میں کیا ہوتا ہے پرفیشنل میں انسان جب کام کرتا تو لوگ اچھے ملتے ہیں اچھے لوگ آتے ہیں اچھے لوگ بیٹھتے ہیں یہی چیزیں میں نے اب لوگوں کو دکھانی ہے دو ہزار چوبیس میں میں نے نئی چیزیں دکھانی ہے نئے ایونٹ دکھانے ہیں نئے لوگ دکھانے ہیں نئے سٹائل کی ارگنیزیشن لے کر آئیں گے بالکل اپنا سٹائل چینج کر لیں نابدلہ نے اچھا جب آپ کو میں نے کیونکہ یہ بزاتے ہیں میرا خود بھی ایکسپیرینس ہوا ہے جب آپ جاتے ہیں تو لوگ ٹکٹوکر سے زیادہ آپ کے ساتھ سیلپیز لے رہے ہوتے ہیں یہ کیا چکر ہے چارے ٹکٹوکر سائیڈ پر کھڑے ہوتے ہیں بس یہ ان کا پیار ہے ان کی محبت ہے وہ آپ سے تو نہیں پی آئی ڈویلپ کر رہے ہو نہیں وہ بس ان کا پیار ہے سم ٹائم میں جاتا ہوں نا کسی ون پر تو وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ یار تم ٹکٹوکر ہو یا یوٹیوبر ہو یا انسٹاگرام ہو یا تم بلوگر ہو تو میں ان کو ایک بات کرتا ہوں کہ بھئی میں ٹکٹوکر نہیں ہوں میں مطلب کہ کچھ بھی نہیں میں ایزا اسسسٹن اوڈینس کوارڈینیٹر ہوں اب میں یعنی کہ ایونٹ پی آر اجنسی یعنی کہ میں نے اپنی بنائی ہے تو یہ سارے لوگ میرے کہنے پر آتے ہیں تو ان کی وجہ سے لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی ٹکٹوکر ہے تو وہ مجھ سے بھی سیلفییں بناتے ہیں مجھ سے بھی تصویریں بناتے ہیں نمبر مانگتے ہیں کہ عبداللہ بھائی آپ ہمیں بھی انوائیڈ کیا کریں بس یہ چیز ہے لوگوں کا پیارہ میرے لیے بڑی عزت دیتے ہیں وہ جی تو عبداللہ کی گفتگو آپ کے سامنے رہی ہے انہوں نے یہ بات بھی کلیر کر دی ہے کہ بہت سارے جو ٹی وی شوز ہم دیکھتے ہیں اس میں آڈینس کے کوئی پاسس نہیں ہوتے وہ بائے منی آپ کسی سے بھی مت خرید دیں بلکہ آپ عبداللہ سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو بقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل ایک شیڈیول کے ساتھ ریسیو بھی کرتے ہیں جب آپ شو میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ایکزسٹ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے وہاں سے چلے جائیں تو اس کے علاوہ ان کی پی آر ایجنسی ہے بڑے خوبصورتی سے ڈسکاؤنٹ ریٹس پر یہ اچھے سیلیبریشنز جو ہیں میموریبل سیلیبریشنز جو ہیں وہ مین کے سیٹ کرواتے ہیں ساری لوگوں کے ایونٹس جو ہیں وہ یادگار بنا دیتے ہیں تو ملیں گے انشاءاللہ آپ سے پھر کسی نئی پروگرام میں کسی نئی بات کے ساتھ انہر مہین کو اجازت دیجئے گا اللہ نکبان